سورج پر میں ڈبل مڈر کے آروپی کو پولس تو گرفتار کری چکی ہے لیکن آروپی کے پرجنوں کو اس کے اپرات کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے ڈبل مڈر کی واردات کے بعد اس تھانی لوگوں کا گصہ پھوٹا اور آروپی کا گھر جلا دیا جس کی وجہ سے پورا پریوار سڑک پڑا گیا جو بھی اپرات کیا ہے اس کا سجا کانون دے اپرات کو دیا ہوگا اس کا سجا کانون دے اس سے ہم لوگ کو کوئی مطلب نہیں ہے ہم لوگ کو ایچہ کائے کر رہے ہیں ہم لوگ کانا رہے ہیں ہم لوگ کالا سالگ ہے چھتیز گھڑ کے سورجپور میں پردھان آرکشک کی پتنی اور اس کی بیٹی کی ہتیا ماملے میں مکھے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے بعد پولس اور ستھانیے لوگوں نے بھلے ہی راحت کی سانس لے لی ہو لیکن آروپی کے پریجنوں کی پریشانی اب جاری ہوئی ہے ڈبل مڈر کی واردات کے بعد گصہ ستھانیے لوگوں نے مکھے آروپی کلدیپ ساہو کا گھر جلا دیا تھا جس کے بعد آروپی کے پریجن دردر کی ٹھوکریں کھانے کو مجبور ہے ساتھ ہی آروپی ابھی بھی دہشت کے سائے میں جینے کو مجبور ہے ان کو آج بھی بھیڑ دوارہ حملے کی آشنکہ ہے نگر پالی کا دوارہ چسپا کیے گئے نوٹس پر وہ سوال کھڑے کرتے ہوئے آروپی پر کھڑی کارروائی کے ساتھ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہونے کی بات کہہ رہے ہیں مکھ آروپی ہے جو اس کے پریوار والے ہیں آج بھی دردر بھٹکنے کو موجود ہیں اور ان کے کئی آروپ بھی ہیں آج جو کلدیپ ہے اس کے لئے کے لوگوں میں خاصا آکروس ہے اور کئی طرح کی باتیں آ رہی ہیں اتنے گمبھیر اپرات کو لے کے اس کے پریوار والے کیا سوستے ہم یہ جاننے کا پریاز کرتا ہے ہمارے ساتھ ان کے پریوار کے سبھی لوگ موجود ہیں آروپی کو بھلے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا ہو لیکن اس کے اپرات کی سزا اس کے پریوار والوں کو ملنا کتنا صحیح ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اب دیکھنا ہوگا کہ شاسن پرشاسن اس اور کوئی دھیان دیتا ہے یا پھر آروپی کلدیپ ساہو کے پریجنوں کو اسی طرح دہشت کے سائے میں اپنا پورا جیون جینا پڑے گا بیورو ریپورٹ جی میڈیا